ہی دوستوں کیسے ہیں آپ سبی لوگ ویلکم بیک ٹو آنادھر گیم پلے ویڈیو تو بھائی جا آج اس والے ویڈیو میں ہم کھیلنے والے ہیں اپنا وہی پرانا کار سیلر بیجنس سیمیلیٹر جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا بھائی اپنا نیا گیم آنے کے بعد یہ والا گیم کافی زیادہ لوگ کھیل نہیں رہے ہیں اور میں بھی نہیں کھیل رہا تھا پر آج میں نے سوچا بھائی کہ یہ والا گیم کیوں نہ کھیلا جائے ویسے اپنے پاس بھائی کافی زیادہ گاڑیاں تھی اس والے گیم میں پر ابھی کے لیے اپنے پاس کیول اور کیول پانچ ہی گاڑیاں بچی ہوئی ہیں چار یہاں پر آپ کے سامنے ہیں اور ایک ڈوج ویپر بھائی میں نے کہیں پر تو کھڑی کری ہوئی ہے تو چلو بھائی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے بھائی ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو بھائی یہاں پر آ چکے ہیں ہم لوگ آکسن پر کیونکہ بھائی آج آکسن تھا اور تھوڑا مجھے لیٹ ہو گیا ہے یہاں پر آنے کے لیے اور دو گاڑیاں اپنی پہلے ہی بھائی یہاں پر ریویل ہو چکی ہیں اکڑ بھائی میں نے پرچیس کر لیا ہے ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی دو گاڑیاں بچی ہوئی ہیں ہو سکتے ہیں بھائی کوئی تو بڑیاں گاڑی ہمیں مل جائے فیلال یہ دونوں بھائی کافی زیادہ بیکار سی گاڑیاں ان دونوں کو ہمیں خریدنا نہیں تھا ویسے بھی اور ابھی تو فیلال چلی بھی جا چکی ہیں تو ویسے بھی ان کو لینا نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں تیسرے اور چوتھے نمبر پر کون سی گاڑی ہم لوگوں کو ملتی ہے تو بھائی یہاں پر جو تیسرے نمبر پر گاڑی ہے وہ بھائی ووکس ویگن کی تو کوئی تو گاڑی ہے مجھے پتہ نہیں ہے کون سی ہے اور ویسے بھی جاننے کی کوئی جرورت نہیں ہے بھائی کیونکہ ہمیں یہ گاڑی لینے ہی نہیں ہے خریدنے ہی نہیں ہے بس چوتھا سٹر اوپن ہونے کا ویٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر دیکھ لوں بھائی کہ میرے پاس ابھی کتنی گاڑیاں ہیں ویسے پانچ تھی پر وہاں پر چار پارک تھی تو بھائی یہاں پر ایک جو ہے وہ اپنی ڈوج وائپر ہاں ڈوج وائپر میں نے کہیں اور پر کھڑی کر کے رکھی ہے ابھی مجھے یاد نہیں ہے پر میں ٹوکر والوں گا اور یہ کیا بھائی یہ تو کوئی بڑی ہاں گاڑی لگ رہی ہے یار ایک منتر بھائی یہ بی ایم ڈبلو ایٹم ہے جو کی ابھی بھائی لاشٹ اپ ڈیٹ میں ایڈ ہوئی تھی یار یہ مجھے ملی نہیں تھی ویسے بات کرنا تو لاشٹ اپ ڈیٹ میں بھائی تین گاڑیاں ایڈ ہوئی تھی جس میں سے ایک اے بھی تھی جس کو ہم نے ابھی خرید لیا ہے اور ایک اپنی مرسیڈیس ڈیٹی تھی وہ ہم پہلے ہی خرید چکے ہیں بس ابھی تک مسٹینگ ہمیں نہیں ملی ہے بھائی یہ بھی نہیں ملی تھی پر یہ ابھی مل چکی ہے فائنلی بھائی ایک نمبر بڑی ہیں گاڑی یہ بھائی یہاں پر بی ایم ڈبلو کی لگزری کارس میں سے ہے تو ابھی یہاں پر بھائی ہمیں مل چکی اور بھائی اس کا انٹیریئر دیکھو کیا ہی لا جواب انٹیریئر بنایا ہے بھائی صاحب اس کا دیکھ سکتے ہو یار مطلب ایک دم اوپی لگ رہا ہے بھائی اندر سے کچھ زیادہ بڑی ہیں لگ رہی ہیں بسے اندر والا کیمرہ چالو کر کے ہم ڈرائیب نہیں کر سکتے پروپرلی اور بھائی باہر سے تو ایک دم ہی تگلی لگتی ہے بس بھائی اس کا کلر جو ہے وہ چینج کروانا ہے ہمیں تو اس کو لے کر چلتے ہیں بھائی اس کو موڈیفائی وغیرہ کرواتے ہیں کلر چینج بھائی اور اس کے بعد اس کا ویل بھی چینج کروائیں گے ابھی بہت کچھ اس میں کروا دیں گے اور ہم لوگ اور تھوڑی بہت ہو سکتا ہے گندی بھی ہے تو اس کی دھولائی بھی کروانی پڑے گی پر فیلال بھائی اس کو لے کر چلتے ہیں اس کا کلر چینج کروائیں گے اور کونسا کلر کروں ویسے ریڈ کلر کی کار اپنے پاس کافی جادہ ہے تو اس کو ریڈ تو نہیں کریں گے مطلب ریڈ اچھا لگتا ہے ویسے سب ہی گاڑیوں پر پر اسے ریڈ نہیں کریں گے دیکھیں گے کون سا کلر بھائی بڑیاں لگتا ہے اس پر تو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بھائی یہ کہاں گیا بندہ ایک نٹیار یہ ہم گاڑی گوں کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی ہمیں بندے سے ملنا ہے نا ویسے بھائی گاڑی لگتا تو کافی لا جواب سی رہی ہے ابھی اس بندے سے بھائی بات کرتے ہیں اور بھائی یہ بھائی گندی مطلب ریپیئر تو کروانی نہیں ہے تو اس کا ہم لوگ کلر چینج کرتے ہیں وہاں یلو کر دیتے ہیں یار بھائی کیا ہی لگ رہی ہے یہ یلو کلر میں ایک دم بوال لگ رہی ہے کتہ ہی جہر تو بھائی ابھی ویل کی باری ہے تو ویل ہم لوگ چینج کرنے والے ہیں کون سا ویل لگا ہوں یار کافی زیادہ آپسن اپنے پاس ہے اور ویسے بھائی اس کی اگر مطلب ویل کی فوٹوز اگر اوپر سے دیکھتی تو کافی زیادہ الگ بات ہوتی پر یہاں پر ایک ایک نمبر پر ہمیں بھائی ٹیپ کر کے دیکھنا پڑتا ہے کون سا ویل کافی زیادہ اچھا ہے تو ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا لگو ہوں کون سا نہیں یہ والا تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے تو اسی کو لگوا دیتے ہیں تو اس کو بھائی میں نے پرنٹ کر دیا اور یہی لگوا دیا اور سسپنسن تو اٹھوانا ہے نہیں بھائی بلکل ایک دم زیرو اس کو کر دیتے ہیں سسپنسن اور بھائی ٹیر یہ موڑنے حالا مجھے سمجھنے یہ کیوں مطلب اس کو ٹیلٹ کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے تو کمنڈ میں بتائیے مجھے ابھی فیلال جو کام بھائی اس میں تھا وہ ہم نے کروا دیا ابھی کوئی بھی کام اس میں نہیں ہے تو اب بھائی یہ والی گاڑی کیونکہ ابھی ابھی ہم نے پائی ہے بھائی اس کے پہلے یہ گاڑی ہم چلایا نہیں تھے اس والے گیم میں تو ابھی چلتے ہیں اس کو لے کر ڈرائگ ریس کرنے چل لیتے ہیں ویسے کیونکہ بھائی ایک دم بڑھیاں گاڑی ہے لگزری کار بھی ہے اور سپیڈ وغیرہ بھائی اس کی بڑھیاں یہ اور دیکھنے میں کیا ہی زیادہ لا جواب لگ رہی ہے تو اس کو لے کر چلتے ہیں اپنا ڈرائگ ریس کرنے تو یہ را بھائی اپنا ٹرک جو ہمیں لے کر جائے گا ڈرائگ ریس تک تو بھائی یہاں پر اس پہ ہم نے ٹچ کر دیا ہے ویسے ٹچ رہتی ہے اگر گاڑی تو کبھی کبھی تو یہ لے کر چلا جاتا ہے دیکھتے ہیں بھائی لے کر جائے گا پھر نہیں نہیں لے کر گیا تو گاڑی ہمیں بھائی اوپر چڑھانی پڑے گی اس کے اوپر تو بھائی لاتے ہیں ویسے اوپر چڑھانے میں سب سے دکت ہی ہوتی ہے کہ بھائی تھوڑی بہتنا ڈیمیج ہو ہی جاتی ہے چاہے جتنا آپ بچا ہوگے بس سب سے بڑی دکت ہے یہ باقی تو کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ اوپر چڑھائی دیں گے تو بھائی یہاں پر یہ اوپر چڑھا دی ہیں اتنے میں کام ہو جائے گے دیکھوڑ ڈیمیج ہو چکی ہے بھائی اوپر سے دکھ رہا ہے پورا ڈیمیج ابھی فیلال چلتے ہیں اور بھائی ہمیں جو بیٹ لگانی ہیں وہ کتنے کی لگائیں میکسیمم 80,000 ہے تو 80,000 کی لگا لیتے ہیں کیونکہ پیسے اپنے پاس بھائی بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں پیسے کا کوئی لوڈ ہی نہیں ہے تو ابھی چلتے ہیں یہاں پر اپنا ڈرائگ ریس بھائی سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا پر یہاں پر بھائی اپنی ڈرائگ ریس سٹارٹ ہو جائے گی اور ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بھائی ڈرائگ ریس کی لوکیشن پر اور بھائی یہ کافی زیادہ بڑی ہے لوکیشن ہے ریس کرنے کے لیے ویسے یہ کہاں ہو رہی ہے ریس مجھے اگجیکٹ پتا ہے نہیں کیونکہ ایسا لوکیشن کا کوئی نام تو دیا نہیں ہے یہاں پر ابھی فیلال بھائی سٹارٹ ہو گئی ہے ریس اس کو لے کر چلتے ہیں اور بھائی سامنے جو ہے وہ اپنی ٹیسلا ایکس ہے جس کو ہم بہت ہی آسانی سے ہرا دیں گے یہاں پر ابھی گیر چینجر انہیں کر دیا ہے تیسرا گیر لگا دیا ہے اور گالی اپنی کافی زیادہ بھدی لگ رہی بھائی کیونکہ تھوڑی بہت ڈیمیج ہو چکی ہے اور ہم بھائی یہاں پر ریس جیت چکے ہیں اور ٹیسلا ابھی تک آئی بھی نہیں ہے اب آئی تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں بھائی ایک ریس اور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی ابھی کون سی کار آ چکے ہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے بھائی یہ آڈی آرے سیون ہے کیا بھائی دیکھنے میں تو ایسی ہی لگ رہی ہے ایک تو ساری بلیک کلر کی ہوتی ہے ایسے سمجھ میں آتا ہے آڈی آرے سیون ہی مجھے لگ رہی ہے تو ابھی یہاں پر بھائی ریس اپنی سروع ہو چکے اور کافی زیادہ ہم لوگ آگے نکل چکے ہیں پر بھائی وہ کافی زیادہ پیچھے مطلب ایسا ہے یا نہیں کبھی بھی اوورٹیک کر سکتا ہے اور اپنے گالی کی یار سپیڈ اتنی زیادہ بڑھ کیوں نہیں رہی ہے ڈیمیج ہے اسی وجہ سے کیا جیت تو ہم گئے ہیں پر بھائی ڈیمیج مطلب کی سپیڈ ہم لوگ کی بہت زیادہ سلو تھی ابھی تو ہو گیا بھائی دو ڈرائگ ریس بہت ہے ویسے ہم چاہیں تو بھائی اس میں ڈرائگ ریس کرتے ہی رہیں کرتے ہی رہیں کوئی لیمیٹ نہیں ہے انلیمیٹڈ ڈرائگ ریس ہوتی ہے یہاں پر پر ابھی ہمیں ڈرائگ ریس کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے ہم کر چکے ہیں بھائی دو ڈرائگ ریس بہت ہوتی ہے بسے اپنی بھائی ڈوج وائپر بھی میں نے منگوا لی تھی بندلب ڈو کروا لی تھی تو ابھی اپنے پاس چھے کار سے یہاں پر ہے اور آج جو ہے وہ کار مارکٹ بھی اوپن ہے تو ہم اپنی گاڑی کو لے کر چلتے ہیں بھائی کار مارکٹ لیکن لیکن بھائی اس سے پہلے نا میں کیا سوچ رہا ہوں کہ اپنی یہ جو بی ایم ڈبلو ابھی ہم نے بھائی خریدی ہے آکسن سے یہ تھوڑا ڈیم جو چکی تھی جو کی بہت بیکار لگ رہی تھی تو اس کو نا ہم لوگ پہلے کرا لیتے ہیں ریپیئر تاکہ بھائی کم سے کم دیکھنے میں یہ اچھی لگے کیونکہ اچھی گاڑی ہے بھائی اچھی نہیں لگتی تاکہ بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے تھوڑا تو اس کو بھائی اچھی دکھنی چاہیے اور کافی زیادہ بھدی لگ رہی تھی ابھی میں نے ریپیئر کروا دیا ہے تو ایک دم بڑیاں لگ رہی ہے اور کلر تو باقی ویسے ہی ایک لا جواب کلر ہے یہ تو مطلب کلر ہم لوگ چینج نہیں کروا رہے ہیں یہی کلر رہے گا اور بھائی بیک کیوں نہیں ہو رہا ہے ایک منٹ یار ہٹ جا یار بھائی ابھی کیا ہو گیا یار ہٹ ٹپ او بھائی ابھی یار یہ کینسل ہو گیا مطلب کہ وہ جائی نہیں رہا تھا یار اسکرین پر سے وہ پینٹ والا اپسن تو ابھی فیلال چلا گیا ہے تو اس کو ہم لوگ لے کر چلتے ہیں ویسے ہم اپنی اسی گاڑی سے جا سکتے ہیں کار مارکیٹ پر میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی اس کو نہ لے جا کر میں اپنی بھائی کوئی اور گاڑی لے کر جاؤں پر اسی کو لے کر چلتے ہیں دکت کہاں پر آ رہی ہے ویسے اپنے پاس جی ٹی آر ہے بھائی میں جاتا تر جی ٹی آر ہی لے کر چلتا ہوں پر ابھی بھائی بی ایم ڈبلو کی نئی گاڑی ہمیں ملی ہے تو اسی کو لے کر چلتے ہیں اور ایک نڈیے دیکھو بھائی میں نے اس بندے اور بندی کے اوپر چڑھا دی گاڑی پر ان دونوں کو کچھ ہوا نہیں کیونکہ ویسے بھی ان سب کو کچھ ہو گئے نہیں کیونکہ وہ انسان نہیں ہے تو ابھی فیلال ہمیں گاڑی خریدنی اپنا بجنس کے لئے بارٹ ٹائم ہو گیا بھائی یہاں پر کوئی بھی گاڑی ہم نے بیچی نہیں ہے تو ابھی یہاں پر ایک بگاٹی ہم لوگ خرید لیتے ہیں یہ ویسے 39 لیکس کی ہے بھائی بہت زیادہ مہنگی پر ہم نے اس کو بھائی تھوڑا بارگیننگ کر کے خرید لیا ہے ابھی اس کے علاوہ یہاں پر ایک میک لیرن ہے میک لیرن جو کی بھائی یہاں پر 20 لاکھ یعنی کی 2 ملین کی ہے تو اس کو ہم لوگ بولنگ بھائی 13 لاکھ ابھی 13 لاکھ کی نہیں دیا ابھی چلو ٹھیک ہے 14 لاکھ کی دے دے گا 14 کی تو دے دیا ہے تو اس کو ٹو کرا دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک لہم بارگینی ہے وہ ہم نہیں لینے والے یہاں پر ایک بگاٹی اور ہے تو یہ بگاٹی لے لیتے ہیں 35 لاکھ کی ہے تو اس کو ہم لوگ بولنگ بھائی 24 لاکھ کی دے دے بھائی دے دیا تو اس کو بھی کرا دیتے ہیں ٹو اور ویسے تو بھائی یہاں پر گاڑیاں کافی زیادہ ہیں بڑیاں بھی ہیں سوپرا بھی ایک آئی ہوئی ہے امکے فور پر یہاں پر یہ میں نہیں لینے والا ہوں اور یہ کونسی ہے بھائی یہ مجھے مرسیڈیز لگ رہی ہے کیا ایک منٹ دیکھتے ہیں ہاں مرسیڈیز سی سکسٹی تھری ہے تو ابھی بھائی اس کو بھی نہیں لیتے ہیں فیلال چلتے ہیں تین گاڑیاں ہم نے لے لیے بھائی جس کو بیچیں گے تو بھائی کافی زیادہ پروفیٹ ہو جائے گا مطلب آج کا کام تو ہو جائے گا پر یہاں پر بھائی ان تینوں گاڑیوں کو جو ہے ہمیں ریپیئر بھی کروانا پڑے گا کیونکہ وہ آلریڈی ڈیمیج ہیں اور بہت زیادہ ڈیمیج ہے بھائی کلر بھی چینج کروانا پڑے گا کیونکہ وہ سیمپل والا کلر ہے جو ایک دم بھائی وائٹ اور سلیٹی کلر ہوتا ہے نا بس بھائی ہے تو کلر بھی ہمیں چینج کروانا ہی پڑے گا تاکہ بھائی بڑیاں جو ہے ہمیں پرائز ملے اس کا اور کافی زیادہ پروفیٹ ہو پر فیلال یہاں پر دو گاڑی یہ رہی اور ایک بگاٹی یہ ادھر کھڑی ہوئی ہے تو اس کو لے کر چلتے ہیں سب سے پہلے بھائی ریپیئر کروائیں گے اور اس کا کلر بھی چینج کروانا دیں گے پیسے بگاٹی جو ہے وہ مجھے بلو اور ریڈ سب سے تگڑی لگتی ہے پر دیکھتے ہیں کون سا کلر اس پر ابھی بڑھیں لے گا ویسے بلو ریڈ میں نے بہت زیادہ بار کروا دیا ہے تو ابھی میں کوئی دوسرا کلر ہی کرواؤں گا تو دیکھتے ہیں بھائی ویسے ریپیئر اس کو کر دیتے ہیں کافی زیادہ پیسے لگ گئے اس میں ہی اور اس میں جو ٹیئر ہے بھائی اس کو بھی ہم لوگ چینج کریں گے اور بھائی وائٹ نہیں رکھیں گے ہم لوگ اس کو اورنج کلر کا رکھیں گے جو کلر ابھی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو یہی کلر کا ٹیئر رہے گا اور بھائی یار یہ ٹیئر ٹیئر میں کیا کر رہا ہوں یہ تو مطلب ویل ہے نا ٹیئر تو اس کا وہ بلیک والا پارٹ ہوتا ہے اور اس کا جو گاڑی کا کلر ہم لوگ کو کروانا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی اورنج ہی کر دیتے ہیں کافی زیادہ بڑیاں لگتی ہیں سیکسی لگتی ہے بھائی تو یہاں پر اس کو بھی ہم نے اورنج کر دیا اور اس کا جو مطلب یہ ویل ہے اس کو بھی لگ رہا ہے بہت ڈاڑیاں ویسے چھ ساتھ ہیں اپنے پاس اور مہنگی مہنگی گاڑیاں ریئر کارز ہیں پر بھائی وہ دیکھنے میں کافی زیادہ تھوڑی سی لگ رہی ہیں پر فیلال ابھی جو اپنی بگاٹی ہم لوگ بھائی یہاں پر ریپیئر کروائے ہیں اس کو ہم لوگ بھائی سیل کر دکتے ہیں کہاں گے یہ رہی ٹونٹی نائن لیکس کی تو ٹونٹی نائن ہے تو سکسٹی میں ہم اس کو بیچیں گے ویسے یار یہ وہی والی تھی جس کو ہم نے ریپیئر کروائے یا پھر دوسری والی بگاٹی تھی میں ابھی سمجھ نہیں پیا ہوں تو ابھی کسٹومر آئے گا تو پتہ چل ہی جائے گا کہ کون سی کار کو ہم سیل پر لگائے ہیں یہاں پر ویسے یہ تو میک لیرن ہے اس کو تو ہم نے نہیں لگایا ہے اور بھائی یہاں پر ابھی تک کسٹومر آیا نہیں اور میں سوچ رہا ہوں بھائی وہ اپنی میک لیرن اور بگاٹی جو ہے نا اس کو بھی لگا دیتے ہیں سیل پر اور اس پر بھائی پروفٹ ہم لوگ نا نہیں کمائیں گے یا پھر کمائیں چلو یہاں پر پروفٹ لگا دیتے ہیں چودہ لاکھ کی ہم نے خریدی ہے چوتیس لاکھ کی ہم نے لگا دیا ہے اور جو اپنی بگاٹی ہے اس کے لیے بھائی چوبیس لاکھ کی خریدی تھی تو ہم نے چو سٹھ لاکھ لگا دیا ہے یعنی کہ سکس پائنٹ فور ملین اور بھائی کسٹومر بھی یہاں پر آ چکے ہیں بھائی یہ آ گئی ہیں ایک آنٹی جی دیکھتے ہیں یہ فوٹی سیون لاکھ بول رہی ہیں تو ان کو ہم ففٹی سکس بولتے ہیں اور اتنے میں بھائی چلی گئی اپنی بگاٹی لمبا پروفٹ دے کر گئی ہے پیسے ہمیسے ہی اس پر بڑیاں پروفٹ ہوتا ہے اور یہ بھائی میکلیرین پچیس لاکھ تو بول رہی ہے دینے کو تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انتیس لاکھ ٹونٹی نائن لاکھ میں بھائی یہ بگ گئی اور یہ بگاٹی بچے ہوئی ہے ابھی بھائی اس کے لیے کوئی کسٹومر ابھی تک آیا ہے کیوں نہیں یار ابھی بھائی آ جائے یہ آ گیا یہ کسٹومر آ گیا ہے کہ آ گئی ہے ایک منٹ مجھے دھیان سے دیکھنا پڑے گا اوہ کسٹومر آ گیا ہے آ گئی نہیں ہے تو ابھی اس کو ہم لوگ اپنی بگاٹی بیچیں گے بچے یار ان لوگ کے پاس ڈھنکے کپڑے نہیں ہوتے کیا اتنی مہنگی گالیاں خریدنے چلے آتے ہیں پر کپڑے دیکھو تو ایک دم بیکار سے ہوتے ہیں پچپن لاکھ ہم نے یہاں پر بیچ دی اپنی تیسری آلی مطلب دوسری بگاٹی اور ابھی یار کافی زیادہ مطلب پروفٹ ہم نے کر لیا ہے آج والے دن اور ابھی میرے پاس لگ بگ نا 200 ملین سے بھی زیادہ پیسے ہیں مطلب ڈالر ہیں اور اس کے علاوہ بھائی اپنے پاس چھے بہت ہی زیادہ مہنگی مہنگی برانڈڈ کارس بھی ہیں اور میں سوچ رہا ہوں بھائی اس والے ویڈیو میں بس اتنا ہی کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور سے کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی and take care